اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسلان کھو کر آپ دیکھ رہا ہے پروگرام پلی فیلڈ ٹریکٹ ہو اسکوچ ہو کوئی بھی کھیل ہو پاکستان کا ہمارے لیے وہ سب ہی بہترین موتبر اور شاندار ہیں ہر کسی پر بات کرتے ہیں اسی پروگرام میں اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آج پاکستان کے نیشنل گیم یعنی ہاکی ہمیشہ ہم کچھ عرصے کے بعد ہاکی پر کوئی نہ کوئی پروگرام رکھتے ہی ہیں ہاکی پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بہتری کے جانب ہاکی اپنے قدم بڑھا رہی ہے لیکن جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بہتری کے جانب بڑھا رہی ہے وہاں پر سب اچھا کی ریپورٹ نہیں ہے ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ان کے بارے میں مجھے کچھ پڑھنے کو ملا کچھ دیکھنے کو ملا کہیں سے کوئی انفرمیشن آئی پتہ لگا کوئی نائنٹی ٹو لیک روپیز سے زائد وہ تین دوروں پر اپنے لیے خرج چکے ہیں اور ان کے ساتھ آنا مجھاہد صاحب جن پر پہلے سے پابندی ہاکی نے لگا رکھی ہے وہ سیکٹری جنرل بن کے بیٹھے ہیں دوسری طرف پاکستان ہاکی کے جو اس ٹائم پریزنٹ پلئرز ہیں وہ شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں عبدالرمان ہو ہنان ہو سفیان ہو ندیم ہو کوئی بھی ہو پاکستان کے شاندار پلئرز اس وقت اپنی کامیابی کے جھنڈے گارڈ ہیں اماد بٹھوں جن کا میں نام لینا بہت ضروری سمجھتا ہوں بہت شاندار پلئر ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص اسٹیک تک جا رہی ہے پاکستان ازلان شاہ اور اس سے پہلے ہم سیمی فائنل تک پہنچتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور لیگ میچ میں ہم انڈیا سے ہار جاتے ہیں یہ کوئی دوسرا تیسرا ایونٹ ہے جس میں ہم لیگ میچ میں انڈیا سے ہار رہے ہیں پھر ہم تیزی کے ساتھ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو کر فائنل کی دور سے باہر ہو جاتے ہیں اس بار کوئی آٹھ نو سال کے بعد ہم نے برانز میڈل حاصل کر لیا ہے کوریا کو ہرا کر چائنہ کو ہم نے لیگ میچ میں پانچ گول مارے لیکن ہم سیمی فائنل میں ان کے ہاتھوں بے بس دکھائی دیئے پینلٹی کورنر ایک بڑا اہم خاصہ اور بڑے ہی اہم مواقعوں پر پاکستان نے پینلٹی کورنر کے ذریعے تین سو اٹھالیس گول کرنے والے سوہیل عباس کی مرہون منات کئی میچز جیتے ہیں لیکن ایسا کیا ہوا کہ ہم اب پینلٹی کورنر نہیں لگا پاتے اور پینلٹی شوٹ آؤٹ پر جب میچ آتا ہے تو ہم وہ بھی میس کر دیتے ہیں اور وہاں بھی ہم بہت پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں یا میں کہوں تو ہماری ٹیم وہاں پر شیک کرتی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اب نئے طرز کی پینلٹیز لگ رہی ہیں اس پر بھی بات کروں گا اوورال ہاکی پر فیڈریشن اس کے مسائل پر چونکہ پاکستان ہاکی میں پیسہ بلکل نہیں ہے لڑکے بیچارے پانچ سو سے لے کر پندرہ سو رفیر روزانہ کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل پلیئرز کی بات کر رہا ہوں کیمپس میں یہ حال ہوتا ہے کہ انہیں یہ پیسے دیے جاتے ہیں اور بڑا عجیب واقعہ ہوا ایک گول کیپر گئے وہ فٹ نہیں تھے ان بیچاروں کو جو روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی ملتی تھی وہ ڈیڑھ ایک سو یا ایک سو بیس ڈالر تھے وہ بھی دیے بغیر انہیں جہاز میں بٹھا کر واپس بھیگ دیا گیا تھا بڑا کچھ ہو رہا ہے اس ہاکی میں آلٹیمنٹس چھوڑ کر گئے تاہر زمان آئے لیول سکس کے وہ کوچ ہے دنیا بھر میں ہائیس ٹیبل ہوگا انٹرنیسٹل ہاکی فیڈریشن کے جانب سے ایکلیمڈلی یہ کوچنگ کورس کا اور یہ تاہر زمان نے کر رکھا کیا اس ٹیم کے ساتھ فٹ اپ گیا یہ جو ٹیم جو منیجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں جو ایڈمیسٹریشن ہے اس میں فٹ اپ ہو جائیں گے ان کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے پاکستان ہاکی کا ہونے کیا جا رہا ہے پہلے تو کرپشن کے الزمات سے نکلی ہی تھی تو نئی معاملات شروع ہو گئے کہ صدر صاحب کے دوروں پہ کروڑ روپے کے قریب لگ گئے ہیں لڑکوں کو پیسے نہیں مل رہے ادھار کے پیسوں سے چائنہ گئے تھے ادھار کے پیسوں سے کھیلنے جاتے ہیں پھر بھی ہمارے شاہ خرچیاں اوپر لیول پہ ختم نہیں ہوتی کیا ہوگا ہکی کا اس وقت تین بڑے شاندار لیجنگری حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے میں سب سے پہلے تعریف کرواؤں گا اپنی فیلڈ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے بات بھی کرنی ہے اور میں استادوں کی طرح انہیں مانتا ہوں ون اف دا فائنس جنرلسٹ ان پاکستان اور ون اف دا فائنسٹ سپورٹس اینکر ان پاکستان نسیم راجپود بھائی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ سابق اولیمپیان ہمارے ہیرو ہمارا پرائیڈ ون اف دا فیم ہاکی پلیئر ان پاکستان وسیم فیروز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ان کا خیر ویسے ہی بڑا فین ہوں ان کی گیم کا تو فین تھا ہی تھا ویسے بھی وسیم بھائی کی پرسنیلٹی کا بھی بڑا فین ہوں تو وسیم فیروز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پھر سابق کوچھ پاکستان کے انڈرنیشنل سابق پلیئر بڑے شاندار پرسنیلٹی محمد علی خان صاحب اور سارے ہاکی کے اس وقت میں کہوں تو چیمپئنز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں اور سارے بڑے حضرات جو ہاکی کی ایچی بیچی یا اس کی رکھ جاندے ہیں بہت شکریہ محمد علی بھائی آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا وسیم بھائی تینکیو اور نسیم بھائی تینکیو سب سے پہلے نسیم بھائی اس سے پہلے کہ میں ہاکی کے معاملات ہاکی پلیئرز کی جانب آگے بڑھاؤں نسیم بھائی ہم نے پوزیشن تو تیسری حاصل کر لی آٹھ نو سال بعد برانز میڈل تو لے لیا لیکن یار ہم کیوں اس پوڈیم پر کھڑے نہیں ہو پائے جو فائنل میں جا کے یہاں تو سلور ملتا یا گولڈ ملتا دیکھیں یار ارسلان بھائی پاکستان ہاکی کے بہت سارے سیڈ بیک ہیں پاکستان ہاکی کے اتنے سارے مسائل ہیں کہ اس پر روشنی ڈالنا سب سے پہلے آغاز کہاں سے کریں دیکھیں سب سے پہلے ذمہ دار میری نظر میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے آفیشل کو میں قرار دوں گا سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب ان کا رونا لگا رہتا ہے کہ پیسے نہیں ہے کھلاریوں کو دینے کے لیے نہیں ہے پرابلم ہے اور کوئی آدمی یہ سیڈ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا اس کے لیے اگر انہیں ہاتھا بھائی بھی کرنی پڑ جائے تو وہ فیڈریشن کے سیکیٹری بھی لگیں گے صدر بھی لگیں گے میں انٹریسٹ یہ دکھائی دیتا ہے آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی کہ ایک گول کیپر جو پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہو کے گیا تھا انفورچنیٹلی وہ انفٹ ہو گیا تو یار اس کا ٹی اے ڈی اے پہلے حق تھا آپ کے جو سیکیٹری کوئی ٹور مس ہی نہیں کرتے بھائی مجھے ایک بات بتائیں آپ کا کیا کام ہے وہاں پہ آپ یہ پیسہ بچائیں آپ کا کوچ آپ نے اگر رولینڈ آلٹیمنٹ کو بھی پیچز میں ہائر کرتے ہیں تو یار مور دین انف میں نے رولینڈ آلٹیمنٹ کے ساتھ اولمپکس بھی کور کیا جو گریس میں ہوا تھا میں نے ان کو دیکھتا ہے سچا ونڈر فل کوچ انہوں نے انڈیا کی ہاکی کو بہت اوپر پہنچا دیا ہم جو ہے وہ تجربے کرتے رہتے ہیں اور خاص طور پر جو یہ دونوں صاحبان ہمارے ساتھ شو کا ایسا ہے یہ پاکستان ہاکی کا بہت بڑا نام ہے آپ کبھی ایک کو چیف سریکٹر لگاتے ہیں کبھی ایک کو کوچ لگاتے ہیں آپ نے اپنے کھلاڑیوں کے لیے جن کو کوچز لگاتے ہیں میزیکل چوئر بنائی ہوئے کہ میرا یہ دوست ہے اس ٹور پہ اس کو اکومنڈیٹ کروں گا میرا یہ دوست ہے اس ٹور پہ اس کو اکومنڈیٹ کروں گا بھائی میریٹ کہاں پر ہے جو میریٹ پہ ڈیزرف کرتا ہے محمد علی خان کے دور میں ٹیم گئی تھی اچھا پرفارم کر کے آئی تھی فائنل تک پہنچی تھی کہاں چلی گئی بھائی کیوں اٹھایا گیا وسیم فروز نے جب ٹیم سیلیکٹ کی تھی وہ ٹیم فائنل تک پہنچی تھی از اچیئرمن سیلیکشن کمیٹی وسیم فروز کو کہاں اٹھا کے آپ نے پھیک دیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے فیڈریشن کے آفیشلز خاص طور پہ کیونکہ انہوں نے سرکار میں اپنی جڑے اتنی مضبوط کیوئے ہیں وہ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں میں اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں پھر آپ ان کے پاس جائیے گا آپ کو یاد ہوگا آج سے دس سال پہلے آٹھ سال پہلے ہونیشور میں چیمپئنس ٹروفی ہوئی تھی جب پاکستان نے آخری مرتبہ نمال کر دیا آپ وہ پائپ فور پاکستان کی جیت سب کو یاد ہے آپ کو پتے ہیں اس وقت بھی رانہ مجاہدی سیکرٹری تھے اس وقت آپ کو کوئی ٹی اے ڈی اے دینے کے پیسے نہیں تھے میں بیٹھا وہاں شو کر رہا تھا اس وقت جس چینل میں تھا تو وہاں کوئیٹا گلائیٹرز کے آنر ندیم عمر صاحب آئے انہوں نے جب میں نے کہا کہ کل کھلاڑی سیاہ پٹیاں باندھ کے کھیلیں گے انہوں نے کہا پاکستان ٹیم پہ جتنے اخراجات ہوں گے وہ میں کروں گا اور پاکستان ٹیم جائے گی پھر انہوں نے سارے اخراجات کر کے پاکستان ٹیم کو بھیجا دیکھیں پرائیوٹ سیکٹر سے ابھی تو ہم سرکار کی طرف دیکھتے ہیں یہ پرائیوٹ سیکٹر سے آپ کے پاس سپانسر آنا شروع ہوا تھا اس کے بعد وہ ٹیم چیمپئنس ٹروفی میں آخری مرتبہ سلور میڈل جیت گئی وہ تو فائنل بھی جیت جاتی ہے اگر وہ انڈیا کو ہرانے کے بعد ہمارے کھلاڑی کچھ غیر اخلاقی حرکت نہیں کرتے وہ تو جذباتی ہو گئے تھے انہوں نے شرٹس ورٹس اتار دی اور وہ تھوڑے جذباتی ہو گئے نسیم بھائی ذرا آپ والی بات لے کر یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ ذرا آگے میں ارسلان بھائی میں یہ اپنی بات ختم کرتا ہوں صرف دیکھیں جب وہ ایونٹ ختم ہو گیا کسی ایک نے سپانسر کو عمر ایسوسیٹس کو ندیم اورت صاحب کو رابطہ نہیں کیا میں ایونٹ کے ایک مرتبہ ایک کیلنڈر نکالا پاکستان آکی فیڈریشن نے کہ ہم چیمپینس ٹروفی میں سلور میڈل لے کر رہیں اتفاق سے وہ میرے گھر پہ بھی بھیجا میں وہ لے کے جلا گیا ندیم بھائی کے آفس میں تو میں نے کہا یہ آپ کو تو آیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہہ لے کہ اس کے بعد سے کوئی فون بھی نہیں آیا تو ہم اپنے سپانسرز کو ایسے ڈیل کرتے ہیں ہمیں صرف اپنی منمانی چاہیے اپنے ٹور چاہیے بار دے گئی پاکستان کے پاس کو کوئی غرض نہیں ہے کیا بات کیا وسیم بھائی اس پہ کچھ ذرا آپ کا ویو لازمی جاؤں گا پھر میں ذرا محمد علی بھائی کی طرف پہ جاؤں گا کیا کہتے ہیں وسیم بھائی دیکھیں ہم اپنے سپانسر جنہوں نے برے وقت میں ساتھ دیا ان تک کی رسپیکٹ نہیں کرتے پھر ہم کہتے ہیں جی ہاکی کے اندر پیسے نہیں آ رہے ہاکی کے اندر یہ نہیں ہے ہاکی کے اندر وہ نہیں ہے فیڈریشن تو خیر خود ہی قصور آ رہا ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہم دیکھ رہے دوروں کی دھڑا دھڑ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں وسیم بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں حکومت کا آرڈٹ جو حکومت آرڈٹ کراتی ہے اس کا حساب کتاب تو انہوں نے دیا ہی نہیں پچھتے آپ نو سالوں سے وہ پھر کیوں آپ کو مزید پیسے دے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ سپانسر کب تک آپ کو پیسے دیتے رہیں گے کبھی ابھی بتایا نصیم راجپوت نے کہ ندیم عمر نے پیسے دے دی ہے پھر وہ میرا خواہد ہے وہ کرکٹ کے ہمارے تھے کوئٹا کے پشاور کے پشاور کے جی انہوں نے پیسے دے دی ہے پھر نیشنل بینگ نے پیسے دے دی ہے ایک بار تو کرکٹ بورڈ نے بھی دے دی ہے جی کرکٹ بورڈ نے بھی ایک دفعہ پیسے دی ہے اب مجھے پتا ہے اب جو سپانسر ملا ہے وہ صرف بورڈنگ لوجنگ کا ملا ہے ٹی اڈی اے کا نہیں ملا جو پی ٹی سی ال نے سپانسر کر کے بھی چاہرہ بھیجا ہے جو ایشن چمپنس ٹوفی کے لیے اس کا بھی سپانسر جو ہے وہ پی ٹی سی ال نے کیا ہے تو اب میں یہ نصیم راجپوت نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں آپ یہ پرانا رونا روتے رہیں گے حکومت کیا کر رہی ہے اس کے اوپر ہماری چیف پیٹرن جو ہیں جو ہیں ہماری لیسی بات ہے پرائی میسٹر ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس پر کوئی کڑی نظر رکھیں اور کوئی نمائندہ بھیجیں کہ بھئی یہ آرڈٹ کدھر گیا اربو روپے کا آرڈٹ غیب ہو گیا ہے بچوں کو پیسے نہیں مل لیں اب مجھے بتائیں کہ بچوں کے پاس نوکریہ نہیں ہیں پہلی یہ دیکھیں آپ کے نوکریہ جو ہیں آپ نوٹیفیکشن نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ جو ہیں پہلے ایک آراؤنس کرتے ہیں ابھی پرائی میسٹر صاحب نے آراؤنس کیا تھا رانہ مصروف صاحب موجود تھے اور ایسا نقال صاحب بھی موجود تھے کہ بچوں کو نوکریہ بھال کریں گے دپارٹمنٹ کو لیٹر لکھیں گے اور بچوں کو نوکریہ مل جائیں گی تین ٹورنمنٹ گزر گئیں کوئی پرسانے حال نہیں ہیں بچے وہیں کھڑے میں ہیں اب یہ بچہ میں حیران ہوں کہ یہ بچہ کھیلنا ہے آپ یہ دیکھیں یار کہ پھر بھی لڑڑا تیسے پوشن پہ آرہا جبکہ وسائل آپ کے پاس زیرو ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم تب تک بولیں گے کتنا میڈیا بولے گا کتنا ننسیم راجب بولے گا یا کتنا محمد علی بولے گا یا اور ہمارے انپین بولیں گے ہم تو بول بول کے تھک گئے بھائی اور پھر میزیکل چیئر کی طرح سے آپ کچھ لوگ آ کے بیڑھی آتے ہیں وہی حوکی پہ قابض ہیں ان کو ہٹیں گے تو دوسرے آئیں گے جو جتنے بڑے پڑھانے نام تھے وہ گھر بیٹھ گئے اپنی ایزل بچا کے یا ہم بھی ان میں شریک ہو گئے تو ہمارے نام بھی بندام ہو جائے گا پیسو کا آرڈٹ کرانا ہے اربو روپے غائب ہوئے ہیں بھائی بچوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں ابھی تین بچوں پر بینڈ لگ گیا وہ چلے گئے بھائی ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے اگر وہ وہاں لی کھلنے گئے ہوئے ہیں پولینڈ تو ان پر بینڈ لگانے کی کیا ضرورت تھی ان کو کوئی ان کو آپ جو ہے ایک کوئی لیٹر لگ دیتے کہ بھائی آپ ٹھیک ہے آپ وہاں کھلنے لی واپس آئیں گے تو ہم آپ کو صدر دیں گے بینڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس تقریباً چالیس پتالیس لوگوں میں ہوکی گھوم رہی ہے اب یہ اب آپ مجھے تائیں یہ تو ساری چیز اپی جائے گا بھائی آپ اسین چمپس ٹوفی میں تائر دامان کو آسائن کیا آپ نے ٹھیک ہے ناچانک کلے کی آگا ہے چلو وہ ہاکی فیڈریشن سے انٹرنیشن ہاکی فیڈریشن سے وہ جو ہے ماصل کوچ ہے دنیا گھومائے بھائی ہاکی کا پتہ ہے کتنی زیر رہے گا وسیم بھائی ان کے ساتھ آلٹمنز نے ٹھیک سکا اس سے پہلے کا کوچ نہیں ٹھیک سکا کتنی زیر رہے لیں گے آلٹمنز کی کچھ اور بات تھی ہے ہم کیوں باہر پیسہ دیں ہم کیوں دیں باہر پیسہ ہمارے گھر میں موجود ہیں سویل عباس کو بھلائے پلینٹی کارنر کے لیے ہمارا شعبہ کمزور ہے پلینٹی کارنر میں یر میں آپ سے وسیم بھائی اس پر میں نے اور نسیم بھائی نے گزشتہ روز ایک بات چیت کی تھی میں چاہوں گا آج ہم ذرا اس کو آنے اور بھی بات کریں میں نسیم بھائی کو بھی محمد علی بھائی یہ جو بات وسیم فیروز صاحب اور نسیم صاحب کہہ رہے ہیں نسیم راجپورت صاحب سر کوچک بھی موجود ہے طائر زمان بھی موجود ہیں سارے موجود ہیں ہمارے صدر صاحب دورے مار رہے ہیں رانہ مجاہد صاحب دورے کر رہے ہیں ایک کروڑ یعنی آپ سوچیں نائنٹی ٹو لیک روپیز کی رسید ہے تو مجھے کسی نے بھیجی تھی ان لوگوں کی اور ایک کروڑ روپے کے قریب لگ رہا ہے مطلب ادھار کی ہاکی پر ایک کروڑ روپے کے دورے لگ رہے ہیں کھلاڑیوں کو دینے کے پیسے نہیں جی پہلے تو بہت بہت شکریہ اسلام کوپر صاحب کہ آپ نے مجھے مضوع کیا ہے اور میرے جو ساتھی ہیں ان کو بھی میرا سلام میں نے ان کی بھی بات کو سنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نسیم راجپور نے بتایا ہے کہ یہ فیڈیشن کی غلطی ہے کہ یہ پیسے کیوں نہیں لے پاس ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈیشن کے لئے گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا لیکٹ کرتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان قومی کھیل کو قومی کھیل کی طرح کیوں نہیں دیکھ رہا قومی کھیل کی طرح اگر وہ دیکھے گا جو پرابلم تھے ہمارے پاس پیسوں کی پرابلم ہیں ابھی تو ہم ہوایے میں باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس صغور بھی ہونے چاہیے ہیں ہمارے پاس چیزیں بھی ہونے چاہیے ہیں پر انسینٹیف نہیں ہمارے پاس میں دو آزار تیس دسمبر میں ازلان شاہ میں جب کیا تھا تو ہم نو لڑکے بداؤ مطلب انٹرنیشنل جو ہائی پرپورنس میں ٹورنمنٹ کھیلنے جا رہے تھے ازلان شاہ میں ہم برونز پیڈل دیکھے آئی تھے اور وہ جو لڑکے چھ آر لڑکے جو یورپ میں دیکھ کھیل دیتے اس کی وجہ وہ نہیں آسکے اس کے اوپر بھی بینٹ بینٹ لگا دیا تھا لیکن یہ پیڈلیشن نے آکے ان کو مضروف کیا اس سے ٹیم اچھی ہوئی اور اس کی وجہ سے ہمارے کچھ دیں اولمپک کولیفائی بھی نہیں کر سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر کو سیدھا کرنا ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کرنے پڑے گی تو تیلی ماں کی طرح سلوک نہیں کرنا ہوگا جب تک ہمارے پاس کو دپارٹمنٹ پر نوکنیاں دیا جائیں تو وہ ابھی تک نہیں ہوں پا رہی ہیں بہت سے دپارٹمنٹ ہیں جیسے میرا کسٹم ہے وہ ان کو کانٹیکس دیا ہوئے ہیں اچھا ان کو پیکٹ دیا ہوا ہے اور بھی وابدہ ہے آرمی ہے نیوی ہے لیکن جو بینکس ہوتے تھے ادھر ہوئی تو وہ بینکس میں نوکنیاں نہیں ہیں بینکس ختم ہو گئے ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر تھے وہ ختم ہو گئے چاہاں تک نسیم راجپور نے بولا کہ دو ہزار چودہ میں جب ہم کھیلنے کہہ دیں تو ندیم عمر صاحب نے ہم میں اسپانسر کیا تھا اب اس سے اندازہ لگانے کہ دو ہزار چودہ دو ہزار چوبیس ابھی ہمارا رونا پٹنا وہ ہی ہے تو کہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم وہ فیسٹیٹ نہیں کر پارے پلیئروں کو محمد علی بھائی میں چاہوں گا ایک بریک لوں گا جو ابھی ہائی پوسٹ پر رہے ہیں مطلب عسیم بھائی تو چلیں سیلیکشن میں رہے نا پھر اس ٹیم نے کارکردگی بھی دکھا دی لیکن جو بڑی ٹاپ ڈیزگنیشن پر بیٹھے رہے جو سیکٹری بن بن کے آ رہے ہیں بار بار ایک میوزیکل چیئر ہے وہ یہ تین لوگ ہیں جو گھوم پھر کے آ جاتے ہیں ان کا کیا رول ہے پھر جو سینئر اولیمپینز ہیں وہ آپسی لڑائیاں ان کی بہت زیادہ ہیں ان کا کیا رول ہے پھر اس وقت اس ڈیکلائن کی وجہ کیا صرف حکومتی ادم توجہ ہے یا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اپنے مسائل ہیں واپس آتے ہیں بریک سے اس پر بات کرتے ہیں محمد علی بھائی بہت لمبی چوڑی بات اس لیے نہیں کیونکہ وقت کم ہوگا مجھا بات زیادہ کرنی ہوگی آپ سے یہ جو رول ہے ہمارے اولیمپینز کا جو ڈیڈرک نیشن لیتے ہیں ٹھیک پوسٹ پہ رہتے ہیں پیسے بھی کمہ لیتے ہیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں الزامات بھی لگتے ہیں اس رول کو کیسے دیکھنے کیا یہ تباہی کی وجہ نہیں ہے پاکستان ہاکی کی دیکھیں گھوگر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو اولیمپینز ہیں یہی ہاکی سے منسلک ہیں ٹھیک ہے نا کوئی آپ فٹبال کے پلئیئر تو نہیں لے کے آ جائیں گے کوئی اپنا ہوتا ہے محمد علی بھائی معذرت ایک چیز اس میں ایڈ اپ کریں یہ جو باجوا صاحب ہیں باجوا صاحب کا رول رانہ مجاہد صاحب کا رول شہباز بھائی پر الزامات لکھتے ہیں کوکر صاحب میری بات سلنے بات یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ فیڈیشن میں ہوتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا علمیاں ہیں بہت بڑا علمیاں ہیں میں ہلپیا کہتا ہوں کہ جب فیڈیشن کے اب نہیں ہوتے تو ان کی ہر چیزیں لیک ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں تو خدا رہا ہمیں ایک پیچ پہ ہونا چاہیے ایک پیچ پہ کام کرنا چاہیے جب تک ہم ایک پیچ پہ نہیں ہوں گے چاہے آپ محمد علی کو بٹھا دو چاہے واسک پروز کو بٹھا دو یہ فیڈیشن نہیں چل جکے گی جب تک ہم ایک پیچ پہ نہیں ہوں گے ہمارے نامی گرامی دیکھیں چالیس سال میں نائنٹی پور میں ہم نے ورلڈ کپ دیتا اب ہم وہ پرانی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کیا آپ یہ بتائیں ہم نے کوچس میں رہتے ہوئے ہم نے کیا کیا چالیس سال گزر گئے اب جب ہم میں گورے کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہوں تو گورہ بول رہا ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ پات کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں کتنے اولمپین کوچنگ کوٹس میں جا رہے ہیں سائر زمان ایک وائد اولمپین ہے جو ایف آئی ایچ سے منسلک ہے اور جو دیکھیں وہ ٹاپ کے اس نے اومان کو بھی اوپر لے کے آیا ہے وہ ایڈیپٹ کو بھی اوپر لے کے آیا ہے اگر یہی اولمپین جو ہماری جو کریٹر سائز کر رہے ہیں یہ جائیں وہاں پر کوچنگ سپورٹس کر رہے ہیں دیکھیں ایک تین پلان اور ایک اسٹیکٹر پر کھلانا ایک بہت ڈیفرنٹ چیز ہے اور ایک فیزیکلی بچے کو بتانا بہت ڈیفرنٹ بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک پیٹ پہ ایک طریقے سے کام نہیں کریں گے اور سب سے مہنگ چیز ہے کہ آپ کا فیزیٹن ایف آئی ایچ کا صحیح اکرام ہے وہ تو آپ کو ہاتھو ہاتھ بلائے گا آپ کو کوٹس کے لیے تو ہمارے تو نامی گرامی پلیئر ہیں وہ جائیں کوٹ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ گورو کی جگہ جو گورو پچیس لاکھ روپے لے رہا ہے یہی ہمارا کوچ اگر پانچ لاکھ روپے میں اگر ایک تین کوچ ہوتے ہیں اگر پانچ لاکھ میں سات لاکھ میں اگر یہ کام کر لے تو میں کہتا ہوں یہ گھر کی بات ہے گھر میں عزت بھی رہ گی اور کوچنگ بھی رہ گی ٹھیک ہو گیا تائر زمان کی آپ دیکھیں پرفارمس دیکھنے نہیں مجھے تائر زمان صاحب پر محمد علی بھائی تائر زمان صاحب کی قابلیت ہے بہترین کوچ ہے میں اس پہ کوئی ان پہ کوئی اعتراض نہیں مجھے صرف اعتراض پاکستان ہاکی فیڈریشن اس کے معاملات پر ہے اس کو کمیچلائز کرتے اس کو لے کے جاتے لیگ کے جانے پرو ہاکی بناتے زبردست طریقے سے اس کی پروجیکشن کرتے مارکیٹنگ کرتے مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں ایک بار میں نے پتا کرنے کی کوشش کی پذل لگا کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اولمپینز جو بار بار باریاں لے کر منصب سنبھال لیتے ہیں میں باجوا صاحب کی بھی بات کروں گا اختر رسول صاحب کی بھی بات کروں گا شہباز بھائی اب بھی لے کر آئے تھے 2020 ویژن کرنے ہی بھائے کچھ یہ ساروں نے باریاں لی ہیں سب پہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے ہیں ان سب کا بھی رول کوئی اتنا اچھا نہیں ہے دیکھیں زیادہ تر جو ہولڈ رہا پاکستان ہاکی فیڈریشن پہ ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ پچھلے پندرہ بیٹ سال میں بات کر لیں تو ایک گروپ کا ہولڈ رہا زیادہ تر اس میں آپ باجوا صاحب رانہ صاحب یہ دونوں ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا ہولڈ زیادہ رہا اس دوران میں شہباز بھی تقریبا کافی حد تک قریب ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اختر رسول صاحب اگر چی کے ایک دوسرے گروپ سے ہوں گے اتنے انہوں نے باقام کیا ہوگا تو دفرنڈ انداز سے کیا ہوگا لیکن یہی لوگ زیادہ تر پاکستان ہکی فیڈریشن کو چلاتے رہے آصف باجوا کا نام سنیں گے آپ رانہ مجاہد کا نام سنیں گے وہ کہتے ہیں نا وہ پہلے ماضی میں ہم سنا کرتے تھے سمی اللہ سے کہند کلیم اللہ کے پاس آگئی کلیم اللہ سے دو مین کریکٹر ہیں دیکھیں پچھلے پندرہ سال میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے وسیم فیروز کیوں نہیں فیڈریشن کا سیکیٹری بنتا ہے ٹاپ کلاس ہاکی کے لیے بلکل چھوٹی ہاکی کے لیے کیوں نہیں بنتا فیڈریشن کا سیکیٹری محمد علی خان نے محمد علی خان علمپین ہوتا اور بڑا ٹاپ کلاس علمپین ہوتا انفورچنیٹ تھا کہ وہ نہیں کھیل سکا یہ پاکستان کی اس وقت کی اس وقت ٹیلنٹ کا لیول یہ تھا اور وہ ٹیلنٹڈ تھا جس کا حق تھا اس کا حق مارا گیا تھا چلیں میں اس بات پہ نہیں جاتا یر کوچنگ محمد علی بھائی اتنے شاندار کوچنگ کرتے ہیں نسیم بھائی ہم نے تو ریزرٹس دیکھیں پھر کیوں نہیں ایسے لوگوں کو منظر پہ آنے دیتے ہیں نسیم فیروز محمد علی خان یہ کسی سوٹ سے نہیں کھیلے اپنی ٹانگوں پہ کھیلے اپنی محنت سے کھیلے جب محنت کی تھی تو آج انہیں کسٹمز نے نوکری بھی دی ایفرٹ بھی دیے ریزرٹ لے کر آئے تھے تو ان کی نوکریہ لگی تھی بلا وجہ نوکریہ نہیں لگی تھی دوسری چیز جو ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ نہیں جاتے کوچنگ کورس کے اندر ابھی علی بھائی بات کر رہے تھے دیکھیں تاہر زمان کی اپنی تاہر زمان کی کمپیٹنسی سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن تیب اکرام شہباز یہ ہماری ہاکی جو ہے نا وہ ایک لابنگ ایک گروپنگ کے تحت چلتی ہے اور یہ علی بھائی اگر بات کر رہے ہیں جب وہ اس گروپ کے اندر کسی کو جو بات کر رہے ہیں کہ کسی کو موقع نہیں ملتا تو وہ ٹی وی پہ آکے بات کرنا شروع کر دیتا ہے دیکھیں یہ بھی یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے اس چیز کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیوں بات نہیں کریں گے وہی گھما پھرا کے رانہ مجائد آصف باجوہ آصف باجوہ رانہ مجائد پریزیڈنٹ چاہے کوئی بھی ہے پھر مجھے ایک بات بتائیں یار پاکستان کرکٹ کے پاس پیسے کی کمی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیئرمن یا پاکستان کرکٹ بورٹ کا سی او یا پاکستان کرکٹ بورٹ کا کوئی ٹاپ آفیشل کتنا ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتا ہے محسن نگوی اگر جاتے ہیں ایک دن کے لیے چکر لگایا واپس آگئے ہمارا تو جو فیڈریشن کا سیکیٹری اور صدر ہے وہ کٹ بھی بنواتا ہے اپنے نام کی وہ ٹریک سوٹ بھی بنواتا ہے اس کو کسی دعوت میں جانے سے بھی روک دیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی دعوت نہیں ہے آپ باہر آ جائیں ٹیم جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری جگہ سائی کا لیول کے ہے پہلے دن سے جائے گا سیکیٹری اور صدر جب ٹیم جائے گی تو بھائی تم نے کوچ کیوں رکھا ہے تم ہی لگ جاؤ تم بھی تو کھلاری ہو پھر کوچ پہ خرچہ کیوں کر رہے ہو پھر مینجر پہ خرچہ کیوں کر رہے ہو پھر اسسسٹنٹ کوچ پہ خرچہ کیوں کر رہے ہو پھر آپ جب جا کے بیٹھے سنیں میری بات جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو جا کے پیویلین کے اندر تو کوچ خود فیصلے کرنے کے بجائے آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کل وہ مجھے ہٹا دے آپ کا فیصلہ چل رہا ہوتا ہے تو یہاں آپ خود غلطیاں کر رہے ہو اپنے مزے کے لیے اپنی حاکی کو تباہ کر رہے ہو کہ میں چلا جاؤں گا ٹور پہ بھائی تمہارا کام کیا ہے مجھے بتاؤ تم آجاؤ پھر کوچ رہنا مجھے سکھاؤں نا پھر کیسے پیلنٹی کارنر کی ہٹ لگتی ہے وہ کام نہیں کرو گے آپ کو چودری بن کے رہنا ہے چودری بن کے رہنا ہے چودری بن کے رہنا ہے آپ کو گراس روٹ سے اٹھانی ہے ہاکی ایسے کام نہیں چلے گا ایک چھوڑا سا بریگ حضرات ہمارے صاحب موجود ہیں ایک چھوڑا سا بریگ بریگ سے واپس آوں گا تھوڑے اور مام لاتے ہیں ہاکی کے اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک بریگ کے بعد محمد علی بھائی جو نسیم بھائی بات کر رہے ہیں میں اس سے سو نہیں دو سو فیصد اگری ہوں اور چونکہ ہم خود دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ سارے سپر سٹارز کی ٹیم دی آج وہ لڑکوں سے پینلٹی کارنرز نہیں لگ رہے ہیں کتنے مس کیے ہم نے ایک ایک میچ میں پانچ پانچ چھے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مس کرنے کا مطلب ہے عادی سے زیادہ گیم آ پھار گئے پھر نئے طرز کی پینلٹی پینلٹی سٹروکس آگئے ہیں ہم نئے طرز کے تو ہم پینلٹی شوٹ آؤٹ بھی نئے طرز کا بھی تک سیکھ نہیں پائے ازلان شاہ میں بھی ہم سے مسنگ ہوئی اور یہاں بھی چائنہ والے میچ میں بھی ہم سے اماملہ مس ہوا یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں یہاں پر کام کرنے کا اندھر ہی خوکر صاحب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان کی اوور آل آپ پرپارمنس دیکھیں تو سوفیان لڑکا جو ہے پلانٹی کانر پیشریز وہ اس میں ماشاءاللہ اچھے گول کی ہیں لیکن بیٹھ لگ یہ ہے کہ ٹیم کا جو مطلب جیتے 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 ہار جانا یا جیتے جیتے اس کو برابر کر جانا تو ان چیزوں میں کام کرنا پڑے گا جہاں پہ ہمارے پلس مائنس پائنٹے اس کو دیکھنا ہوگا کہاں پہ ہم تیسے چوتھے کورٹر پہ سات منٹ آٹھ منٹ پہ پریشر ہوتا ہے وہ ہم پریشر کو ہم بردارٹ نہیں کر پاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ سائر سائر زمان آئے ہیں ماتر کوئی بھی ہیں اگر ان کو زیادہ وقت تک ٹیم دی جائے اور لمبہ دی دیں گے کوشت کو تقریباً دو سے تین سال تک اس کو ٹارگٹ دے جائے کوئی بھی ہو بچین پروز ہو میں ہوں ایک بائی زیٹ کوئی بھی ہو تائگر اس کو ایک سال دی دیں گے بھائی یہ اس جونئر ورڈ کپ سے لے کے اگلے جونئر ورڈ کپ تک یہ سینئر اولمپک سے لے کے اگلے اولمپک تک چار سال کی آپ اس کی پرپارمنس دیکھیں اگر وہ پروپر کام کرتا ہے اور لڑکوں کو سر بنچ ہمیں بنانا پڑے گا پانٹریٹی کے ساتھ کالٹیٹی پلیڈ نکالنے ہوں گا جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی بیک اپ ہمیں تیار کرنا پڑے گا ابھی دیکھیں جونئر چیمپیشپ ہونے والی ہے اسلام آباد میں اس میں آپ جونئر ریشے کپ آنے والا جونئر ورڈ کپ آنے والا اب ہمارے پر ابھی پیچھے پلیڈ نہیں ہے تو جب تک ہم پیچھے کا ہم پلیڈ نہیں رکھیں گے اس طرف نہیں رکھیں گے آپ کی بات سے اگری ہوں محمد علی بھائی تھوڑی سی اس میں ایڈ اپ کی دے گا جو ہم نے جونئر ورڈ کپ میں تھوڑی سی میند کی تھی تو سفیان بھی عبدالحنان بھی آپ دیکھیں کتنے لڑکے نکلے کیا زبردست چاندار پلیئر تھے بہت سے پاشا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمارا فل بیک عبداللہ بھی تھا جی عبداللہ اور انان شاہد تھا اچھا لیاقت ہے کافی اچھے پلیئر ہیں ہم آبار وہ رانہ لڑکا ہے اماد بھٹ خود ہے اماد شاکیل بھٹ بہت ایکسیلنٹ پلیئر ہے وہ اس کو بلائی ہے نا وہ تو لیگ پھیل لاتا نا جی ہاں جی پلیئروں کو بلائی ہے جب تک ہم جنئر پہ کام نہیں کریں گے ہمارا بیک اپ تیار نہیں ہوگا تو ہم کیسے اب تو یہ لڑکے چلے گئے نا اب یہ سینئر میں ہوگا ہے بلکل چیز لیکن ہمیں نئی لوٹ پہ کام کرنا ہے نئی لوٹ پہ کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی منیجمنٹ آئے اس کو دو سے تین سال اس کو دینی چاہیے تاکہ وہ بیسے یہ جو منیجمنٹ بیٹھی ہے نا محمد علی بھائی خبر ہی سمجھیں اس کو میری طرف سے کہیں نہیں جا رہی اس کو اگلا سال بھی اس کے پاس ہے یہ آپ خبر سمجھیں یہ سکون سے بیٹھیں میں تیم منیجمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں فیڈیشن کی بات نہیں کر رہا تیم منیجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی آفیشل اگر لگائیں ان کو تین سال چار سال دیں تاکہ وہ دو بھی بچوں کی ہاں پرفارم کریں ان کے پاس کوئی وہ تو ریزرٹ دینے کا مارجن ہو نسیم بھائی بلکل اینڈنگ پہ آپ سے نسیم بھائی کیا کوئی بہتری دیکھیں گے اگلے دنوں میں ویسے تو میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں آپ مجھ سے اس سے بہت زیادہ جان کی نہیں جا رہے تاریک صاحب بھی کی نہیں جار رہے تاریک بھوٹی صاحب بھی کی نہیں جار رہے رانہ مجیث صاحب بھی کی نہیں جار رہے ابھی تو یہ یہیں ہیں دیکھیں گے کیا ہونے دیکھیں دوکٹر سویل سلیم کو ہم سب جانتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ان کے دفتر میں جو ہے وہ خود بتا رہے تھے کہ امید عاصف بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے امید عاصف آپ کو پتا ہے ہمارے کرکیٹر اور پاکستان کی ٹیم کے کیپٹن بیٹھے ہوئے تھے ایک دو اور پلیئر بیٹھے ہوئے تھے کیپٹن کی بات کہہ رہا ہوں وہاں پہ جو لوگ آ رہے تھے وہ امید عاصف کو دیکھتے جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید عاصف نے آج تک کوئی انٹرنیشنل گرکیٹنی کے لیے ادھر پاکستان آپ کی بات کرکٹ لوگ امید عاصف کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے آپ کے کھلاڑی کو کوئی کپٹان کو جانتا ہی نہیں تھا سب سے پہلے ہمیں ان کو یہ احساس دینا ہوگا کہ بھائی آپ ہیرو ہو دیکھیں انہوں نے پرفارم پچھلے ڈیڑھ سال میں کر کے دکھایا ہے یہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں یہ محنت کر رہے ہیں یہ میڈیا پروجیسٹر نہیں ہے نسیم بھائی ہاں ان نامسائد حالات کے باوجود بھی محنت کر رہے ہیں تو ان کو پہلے تو ایک سٹارڈم پہ لے کے آنا چاہیے ہمارے اداروں کو اگر سرکار نہیں آ رہی ہے تو پرائیوٹ سیکٹر دو دو کھلڑیوں کو ہون کرے اور ان کو روشناس کر رہے کہ یار یہ ہمارا سٹار ہے یہ پاکستان ہاکی کا ستارہ ہے جب تک ان اس بچے کا کانفیڈنس کہاں سے آئے گا جس کے پاس نہ تو کھانے کے پیسے ہیں نہ اس کو پتا ہے کہ میں جاؤں گا جا کے بائیک پہ میرا بھائی لینے آ جائے گا میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر کے آ رہا ہوں ائرپورٹ سے وہ بائیک پہ بٹھائے گا مجھے گھر لے جائے گا کہنے کا مقصد ایک تو اس کا اعتماد بڑے میچوں میں شوٹ کا شیک کر جاتا ہے دیکھیں انڈیا سے ٹو ون ہارے انڈیا سے یہ انڈیا کی تھے ہم نے وہ میچ گوا دیا اچھا چائنا کا جو تھا وہاں پہ ہوم کراؤڈ تھا اس کا پریشر تھا ہمارے بچوں کا کانفیڈنس جب آئے گا جب ان کی جیب بھی یار اتنے اس قابل تو ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس کی ماں نے اگر کوئی خواہش کی ہو کہ بیٹا ہج میرا یہ کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ لے آ کے کھلا سکے اپنی ماں کو وہ اپنی کھلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اصل مسئلہ یہ جو آپ نے آخر میں یہ بات کہیے نا نسیم بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے اعتماد نہیں ہے یار یار نسیم بھائی بہت بہت زیادہ چیزیں ڈسکس کر دیں گے میں ریکویسٹ کروں گا اگلے وی ایک آپ لوگوں سے کہ ایک بار ہم اس پر اور بیٹھیں اور تھوڑی سی چکے وقت کم ہوتا ہے پروگرام میں تو اور اس پر ڈیٹیل بات کریں نسیم راجپود بھائی تینکیو سو مچ سر بہت شکریہ آپ کا اور سابق کوچ پاکستان ناکی ٹیم اور بہت شاندار پلئر محمد علی خان صاحب تینکیو سو مچ وسیم فیروض صاحب تو ذرا ڈسکنیکٹ ہو گئے کچھ ٹیکنیکل معاملات تھے ان کے ساتھ تو ڈسکنیکٹ ہو گئے وسیم بھائی کا بھی بہت شکریہ پھر ہوتی ہے کل آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھئے گا